بلوچستان میں اختر منگل اور سنہ اللہ زہری کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی بلوچستان میں اختر منگل اور سنہ اللہ زہری کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی کوئٹا عام انتخابات دو ہزار چوبیس میں ریٹنڈنگ افسران کی جانب سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف امیدواروں کی اپیلوں پر الیکشن ٹریبنل میں سماتے جاری ہیں کوئٹا میں جسٹس محمد حاشم کاکڑ اور جسٹس محمد عامر نواز رانہ پر مشتمل بینچز نے اپیلوں کی سمات کی الیکشن ٹریبنل نے سابق وزیر آلہ بلوچستان سردار سنہ اللہ زہری کے خلاف حلقہ این 26 سے اپیل خارج کرتے ہوئے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی کوئٹا میں جسٹس محمد حاشم کاکڑ اور جسٹس محمد عامر نواز رانہ پر مشتمل بینچز نے اپیلوں کی سمات کی ٹریبینل نے سردار اکتر منگل کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی جبکہ پی بی سولہ سے مسلم لیگ نون کے امیدوار فائق جمالی کے کاغذات نامزنگی منظور کرنے کے فیصلے کو قلعدم قرار دے دیا الیکشن ٹریبینل نے سابق وزیرعالہ بلوچستان سردار سناللہ زہری کے خلاف حلقہ این اے چھبیس سے اپیل خارج کرتے ہوئے انہیں الیکشن لینے کی اجازت دے دی ٹریبینل نے سردار اکتر منگل کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی جبکہ پی بی سولہ سے مسلم لیگ نون کے امیدوار فائق جمالی کے کاغذات نامزنگی منظور کرنے کے فیصلے کو قلعدم قرار دے دیا وان کراچی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے بخابر رہ سکیں